اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی جل فرجہم وشریف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مومنین و مومنات آج سیونٹین سفر ہیں اور آج شب جمعہ ہیں اور آج کے دن ایک واقعہ پیش آیا ہے مشی کے آغاز میں قوفہ کے اندر جس میں دو فورسز کی آپس میں فائرنگ ہوئی ہے دونوں فورسز کا تعلق اراک سے ہے اور یہ میسینڈر سریننگز ہوتی رہتی ہیں اب اس کی کیا وجوہ تھا اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں دو تین باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں نمبر این یہ کوئی ٹیرورسٹ اٹیک نہیں تھا نمبر دو اس میں کوئی دہشتگرد فورسز انوالو نہیں ہے مشی پر اٹیک نہیں کیا گیا مشی بالکل سیف ہے اور اربعین واک جو انہا بڑی سموثلی چل رہی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہیں ہوا ہے یہ جو رومرز ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک خوف و حراس پھیلایا گیا ہے جس کی وجہ سے زائری نے امام حسین علیہ السلام بھی پریشان ہے ان کی خدمت میں یہ غزارش ہے جو لوگ آ رہی ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں یا جو آ چکے ہوئے ہیں اور ان کے جو جاننے والے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں ان سے میں یہ غزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر خدا نہ خواہ سے کچھ ایسا مسئلہ یا پرابلم ہوا تو وہ دیفینٹلی اوفیشلی جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں سے اعلان کر دیا جائے گا اس وقت کی سیچوشن یہ ہے کہ مشید سموتلی چل رہی ہے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے کوئی ٹیرورس اٹیک نہیں ہوا کوئی دہشتگردی کا خطرہ یعنی بائین مانا کہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہوا اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگا اب تک معلومات کے مطابق ہشتشابی اور فورسز کے درمیان جو ہے نا وہ آپس میں ایک فائرنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک خوف راز ضرور پہلا لیکن کوئی کیجوالٹی نہیں ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج شریف خدا حافظ